شاہبانوں کے کیس کے بعد عورتوں میں اور جو اس کیس کو پڑھتے رہے ہیں ان میں ایک طرح کی جسے کہتے ہیں جاگرتی آئی کی ایک چلی ہے کیا مہر ہے کیا اور مولویوں اور پروگریسیف تھنکنگ کے لوگوں میں دو چیزیں بالکل الگ جا رہی تھیں تو جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں جس طرح کی ٹکراہٹ آ رہی تھی اس نے مجھے بڑا پریشان کیا اور جب ہم لوگ جگہ جگہ پرانی بستیوں میں چھوٹے محلوں میں بولنے گئے تو ہم لوگوں پہ حملے تک ہوئے تو یہ احساس ہوا کی ایک چلی ایسی کیا بات ہے جو مولوی کچھ کہہ رہے ہیں جو ایڈوکیٹس ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور کچھ جنہوں نے اسٹڈی کی ہے اسلام کی وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اس بات کو لے کے میرے دل میں تھا کہ میں شریعت لوگ کو مٹے مٹے طریقے سے جو عورتوں کے پرابلمز ہیں ان کو میں پڑھوں اور اس پہ لکھوں اور یہ خواہش تب تھی جب میں جامعہ میں بھی پڑھا رہی تھی وہاں کے مسلمانوں کی حالت جب میں دیکھتی تھی اتفاق دیکھیں کہ الہباد جانا ہوا صدی کے آخیر میں اور وہاں میری دوست کی ایک رشتدار تھی اس نے آکے شادی کے بعد کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں پریشان لگ رہی تھی اور اسی کی شادی کے لیے میں گئی تھی میں نے کہا ٹھیک ہم لوگ ملتے ہیں کسی ریسٹروم میں اور جو بات اس نے بتائی وہ مجھے بڑی پریشانی لگی اس نے کہا پہلی رات کو ہی میرا مہر جو تھا وہ ماف کروالی ہے اور جب میں نے اپنے بھائی سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا پریشان مت ہو کوئی پرابلم ہوگا تو ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو مجھے یہ لگا کہ ارے یہ آج کے دور میں بھی یہ پرابلم ایک پڑھی لکھی اور ایک بہت ہی well educated family کو اور ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ science پڑھو اور تم literature پڑھو اور دیکھو عورتیں کتنی آگے بڑھ نہیں لیکن وہ سب کچھ جا کے پہلی رات میں ایک لڑکی کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لڑکی سے مل کے میں بڑی پریشان رہی اور ان دنوں میرے پاس بہت ساری چیزیں میڈلیس سے پاکستان سے عورتوں کے پرابلم اور شریعت لوگ کی آ رہی تھی تب میں نے تیہ کیا کہ مجھے لکھنا ہے کچھ لکھنا ہے شریعت لوگ پر کہانی کی شکل میں اور ڈر بھی تھا کہ کہیں میں غلط نہ سمجھی جاؤں یہ نہ سمجھی جاؤں کہ میں اسلام کا پرچار کر رہی ہوں یا دھرم کو لوگوں تک پہنچا رہی ہوں لیکن مجھے ایسا لگا کہ دھرم کی جو گتھیاں ہیں وہ ہم لوگوں کو کھلنی چاہیے واقعی مولوی صحیح بولتے ہیں شریعت لوگ کیا ہے اور پہلی مرتا میں نے سٹڈی کی اور جو مولانا تھے ان سے میری بات ہوئی وحید الدین صاحب یہ آواز آتا ہے پھر مولانا وحید الدین صاحب سے میں ملی اور میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مہر بتائیے لاؤ کیا ہے اور کچھ دنوں بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ میری کہانی کے ہیرو بنیں گے یا کسی طرح کی پریشانی کا سامنا ہو تو آپ آگے آئیں گے بولے بالکل بالکل تو انہی کے ڈائی لاؤگ کو سامنے رکھ کے میں نے پوری کہانی بنی اور مجھے لگا کہ عجیب سا تجربہ ہوا کہ مسلم عورتوں نے تو جو پڑھا پڑھا اس کہانی کو پڑھ کے جتنا مجھے عجیب سی کیفیت ہوئی کہ نون مسلم عورتوں نے پڑھ کے ایک عجیب طرح سے جڑاو محسوس کیا تو مجھے لگا کہیں کوئی گتھی ہوتی ہے عورت کی زندگی میں جو پہلی رات کو کچھ ڈیسیزن اس کی زندگی میں آتے ہیں اور یہ بھی محسوس ہوا کہ جو عورتوں کے پرابلمز ہیں وہ ہندو مسلمان میں ہم باٹ بھی نہیں سکتے ہیں بہت مشکل ہے کہ میں کہوں کہ اپنی پسندیدہ کہانی کون ہے ایک تو میں ابھی لکھ رہی ہوں ہاں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے کون سے کردار ہیں جو مجھے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں تو دو کردار ہیں جو مجھے ہمیشہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ایک تو سرحت کے اسپار کا ریحان اور دوسری جو میری نئی نوول آرہی ہے یہ زیرو روڈ اس کا ہیرو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے نوول میں ختم کرنا چاہی رہی تھی تو لگ رہا تھا بس ختم ہی نہیں ہوگی یہ کردار میرے پاس سے چلا جائے گا یہ عجیب سا احساس مجھے پہلی بار ہوا کسی کردار کے ساتھ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں میرے اوپر یا میں نے کس سے پربھاؤ لیا کیونکہ مجھے یار پڑتا ہے کہ بچپن میں جیسے فوکلور کی کہانیاں سنتے سنتے چیزوں کو پڑھنا میں نے شروع کیا پھر میری بڑی بہن کا جو تھا انگلیش لیٹریچر سبجیک تھا تو ان کی جتنی بھی لیٹریری چیزیں تھیں وہ انگریزی سے پڑھتی تھیں اور مجھے ہندوستانی زبان میں بتاتی تھیں پھر دور آیا اردو اور ہندی کی چیزیں پڑھنے کا پھر دور آیا فارسی کے ذریعے دنیا کی ساری چیزوں کا ترجمہ پڑھنا تو میں یہ کہوں گی کہ کل ملا کے تو میں نے بہت کچھ جانا لیکن کس کا اثر میں نے لیا کس سے پربھاویت ہوئی یہ کہنا بہت مشکل ہے شاید یہ کرٹک بتا سکیں یا میرے پار تھا گھر کا بیکگراؤنڈ پڑھنے لکھنے والا رہا سب لکھتے پڑھتے تھے میری بڑی مہن قزلیں کہتی تھی افسانیں لکھتی تھی اور جو ہمارے یہاں کے مرد تھے ان کے پاس سبھی کے پاس اردو قزل مرسیا اور اس کے دیوان تھے بہت زیادہ چلن ہمارے یہاں نہیں تھا یہ کتابیں چھپ رہی ہیں مارکٹ میں بھک رہی ہیں لیکن جس طرح سانس لینے کا ایک سلسلہ ہے اسی طرح یہ لوگ لکھتے تھے اور میری پہلی کہانی میں بہت چھوٹی تھی تیسے کلاس میں تو ایک کمپیٹیشن میں میں نے لکھی تھی کونسولیشن پرائز بھی ملا تھا اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سکس میں یا کہیے سیونٹی فائیو میں میری پہلی کہانی بودھ خانہ ساری کا کے نولے کھنائی میں چھپی تھی پھر سلسلہ چلی پڑا اور ایک کے بعد ایک چیزیں آتی گئی مارکٹ